اگر آپ دیروں خوشیاں کمانا چاہتے ہیں تو دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ بنیئے ہر حال میں خوش رہیں گے انشاءاللہ العزیز کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پر بھی ہوں مقافات عمل اٹل ہے اگر آپ ہمیشہ غرور سے برے رہتے ہیں تو اس دنیا میں آپ کے لئے سیکھنے کو کچھ بھی نہیں ہے سخ پتوں کو سوک کر گرتا دیکھا ہے میں نے مجھ سے مت پوچھ تجربہ وقت کی تلخیوں کا سب سے خطرناک بیماری وہ مضبوط یاداشت ہے جو ہم بھولنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں مزید تکلیف دیے جا رہی ہے زندگی نہ تو مستقل غموں کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی مستقل خوشیوں کا آپ جس حال میں بھی ہوں اس کو مستقل نہ سمجھیں ایک رنگ میں صرف وہی ذات ہے جو وحدہو لا شریک ہے ہر حال میں الحمدللہ کہیں الحمدللہ رب العالمین جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض صرف پرہیزگاری سے آپ بہت پارساہ ہیں تو کسی گناہگار کو نیچہ دکھانے کی کوشش مت کریں ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ ہو اور آپ کی آخری نیکی لفظوں کی تمہید مجھے باندھنی نہیں آتی بہت یاد آتے ہو سیدھی سی بات ہے شام ڈھلے کچھ یادیں اکثر مجھ سے ملنے آتی ہیں اور پھر رات گزر جاتی ہے ان کی خاطرداری میں انسان کو کبھی بھی دو چہرے نہیں بولتے ایک جو اسے مشکل وقت میں چھوڑ جائے دوسرا چہرہ جو اس کا ساتھ مشکل وقت میں ساتھ دے تعلق ایک ایسا پودا ہے جس میں سچ کی مٹی احساس کا پانی انسانیت کی ہوا اور اعتبار کی دوب ہو تو یہ پودا ایک مضبور درخت بن جاتا ہے معافقہ دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے محبت وہ خوبصورت دلکش حسین احساس ہے جس کے بغیر زندگی ادوری ہے تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے احساس کے ترجمے نہیں ہوتے انہیں صرف محسوس کیا جاتا ہے آپ کے کپڑے خوبصورت نہیں ہیں تو آپ اپنی سوچ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر آپ دیروں خوشیوں کمانا چاہتے ہیں تو دوسروں کے لئے خوشیوں کا ذریعہ بنیں ہر حال میں خوش رہیں گے اکیلہ جینا آ ہی جاتا ہے جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ساتھ چلنے والا کوئی نہیں اگر دوسروں کو کسی برے کام سے روپنا چاہتے ہیں تو اس نیک کام کی ابتداء اپنے آپ سے کیجئے سکرات کے سامنے ایک آدمی نہائیت خوب روح عالی پوشاک کمال ہو لیا اچھلاتا ہوا آیا تو سکرات بولا کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت محلوم ہو چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسان کی قیمت کھو جانے کے بعد بھیگے رستوں پہ تیرے ساتھ تہلنا تھا مجھے ایسے موسم میں بھلا چھوڑ کے جاتا ہے کوئی دوسروں کی زندگیوں میں بے جا مداخلت سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا غور کریں تو آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کی توجہ کا محتاج ہے چھوٹی سی زندگی میں ارمان بہت تھے ہمدرد نہ تھا کوئی مگر انسان بہت تھے حل لڑائی جگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے کر دو یا مانگ لو معاف کر دوگے تو ذہنی سکون پاؤگے معافی مانگ لو تو بڑے بن جاؤگے کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پال لیں اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی عذیت کا شکار رہتے ہیں آپ سال بدلتا دیکھ رہے ہیں میں نے سال بھر لوگوں کو بدلتا دیکھا داڑی والا چوری نہیں کرتا چور داڑی رکھ لیتا ہے نمازی دوکہ نہیں دیتا دوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے برائی کو ختم کریں نیکی کو نشانہ نہ بنائیں اے اکلمند جس قدر ہو سکے کوشش کر جہاد تقدیرِ الٰہی کا مقابلہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ بھی تقدیرِ الٰہی نے ہم پر رکھا تیرا سر پھٹا ہوا نہیں ہے اس کو نہ باندھ کوشش کر لے پھر آرام کر نفس تعریفوں سے فرعون بن جاتا ہے اسے منکسر المزاج بنا سرداری کی خواہش نہ کر جب تک ہو سکے خادم بن شیطان شر پھیلانے کیلئے آدمی کی طرف آتا ہے تیری جانب نہیں آتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تو تو اس کا بھی استاد ہے اب اسے تیرے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے چان مارے ہیں فلسفے سارے دال روٹی ہی سب پہ بھاری ہے خاموشی کا عدب کرو یہ آوازوں کی مرشد ہے کہیں ایک حسین سا خواب ہے کہیں جان لیوہ عذاب ہے تعریف کے محتاج نہیں ہوتے اچھے لوگ کیونکہ پھولوں کو کبھی اتر نہیں لگایا جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانِ علی شان ہے محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں بگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ چیز ہے غلط فہمی اور فرمایا جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو کسی بڑے آدمی کے ساتھ اپنے تعلق ظاہر کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ تصویر بنا کر پھولے نہ سمانا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو آج کل بہت عام ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مشکراتا رکھے زندگی کے سفر میں خوشیوں کے راستے پر چاہتوں کے درمیان وہ سب کچھ ملے آپ کو جو فجر کی آزان میں ہے جو صبح کی ابتداء میں ہے جو ستاروں کی چمک میں ہے جو پھولوں کی مہک میں ہے اور جو آپ کے دل میں ہے آمین سم آمین اپنی دوب اپنی چھاؤں میں رہتے ہیں سادہ سے لوگ ہیں گاؤں میں رہتے ہیں احساس اور مروت کے ہاتھوں روندے ہوئے ہم لوگ کچھ کہ بھی پائے تو فقط اتنا کہ چلو خیر